آج ایک مہینے میں پتہ نہیں چیتے دیمتبہ لوگوں کی سکایت ملتی ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہوگا ہم نے اس کو عالت عالیم کے لیے مغربی روشتیوں میں بھیجا تھا لیکن اب وہ ہماری باتی نہیں مانتا تو اکبر این آبادی نے تو مرہم نے وہ زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جت کو بڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو آج آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے اس پر بڑا فہر کیا جاتا ہے میرا بیٹا عالت عالیم کے لیے بڑا جگہ میں دیلیا ہے اور وہ ترے طرح وہاں پر رہ کر باپ کے موانسے سے متاسکل ہو کر وہ بغربی لگ میں لگ جاتا ہے اس کو خدا کا بتا لیں اس کو عالصول کا بتا لیں اور مالے میں باپ میں آخر ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بیجا تھا دیکھے ہاتھ سے نکل گیا تھا کیوں ہوا یہ تھا اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں ماں کی آخر سب سے پہلا مدرہ صاحب ہوتا ہے بچے کے لیے وہ ماں ایسی ماں جو بچوں کو لوریوں میں بھی ترس دیا کریں جو لوریوں میں ترس دیں ایسی ماں ہوتی تھی کہ جو ڈلاوت کیے بغیر جود ہی پڑھائے کرتی تھی بچوں کو وہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم کا نور ان کے سیجھے میں منتقل ہو آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ وہ آگے چل کر کیا بنے گا اتنا تو ضرور ہے کہ میں تھوڑی سی اس کو ڈگریاں دلوانے لیکن ڈگریاں دلوانے کے بعد بے چک وہ ماسٹر بن گیا وہ گریجویٹ بن گیا وہ پی ایکٹی ہو گیا وہ ماسٹر کہہ رہے لگا لیکن صحیح انسان بھی بنا کے نہیں مسلمان بھی بنا کے نہیں یہ تصمبر ضرور سے پوجل ہوتا جا رہا ہے